بی ٹی وی نیوز سینٹ کا انتخابی دنگل وزیراعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں ووٹ کاس کر دیا ایوان میامت پر وزرہ اور ارکان کی بڑی تعداد وزیراعظم کے حمرہ تھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف چیئرمن پیپس پارٹی بلاور بھٹو اور سابق صدر آسیف علی زرداری نے بھی ووٹ ڈال دیا سینٹ کی سینتیز نشستوں کے لیے پولنگ جاری تین سو اکتالیس میں سے تین سو چالیس ووٹ کاس کیے جا چکے وفاقی وزرہ شاہ محمود فیصل وارڈا فواد چہدری عمر ایوب علی محمود خان نے ووٹ کاس کر لیے شاہد خاکان ابباسی خواجہ آسیف خوشی شاہ اور نوید کمر نے بھی ووٹ کاس کر لیا سن میں بھی سینٹ رخابات کے لیے پولنگ ایک سو بیس سے زائد ارکان نے ووٹ کاس کر دیا سب سے پہلا ووٹ میر شبیر بجارانی نے ڈالا کینسل سے جنگ لڑنے والی پی پی رکن عزیز جونے جونے بھی ووٹ کاس کیا تحریک انصاف ارکین کی سندہ اسمبلی میں انوکھی انٹری پورنگ شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی جشن مٹھائیاں تقسیم کی پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اسمبلی شہری آرشر اور اسلام ابڑوں نے ووٹ کاس کیا اسلام ابڑوں نے ووٹ پی باس پاچی کو دینے کا اعلان کیا تھا شہری آرشر کہتے ہیں ووٹ ضمیر کے مطابق کاسٹ کیا ہے خیبر پکتون خواہ اسمبلی میں سینٹ اخابات کے لیے گیار نشستوں پر پولنگ ایک سو پینٹالیس ارکان میں سے ساٹھ سے زائد ارکان نے ووٹ کاس کر دیا ڈپٹی سپیکر محمود جان صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا نے بھی ووٹ ڈالا خیبر پکتون خواہ سے مزید دت نچستیں جیتیں گے مجبوری طور پر ایک سو دو ارکان کی حمایت حاصل کی ہے وزیر آلہ خیبر پکتون خواہ محمود خان کی میڈیا سے گفتگو کہا پہریک انصاف کا کوئی کھلاری نہیں بکے گا الیکشن کمیشن کو سینڈر الیکشن کے حوالے سے بازابتہ طور پر دو شکایت موصول قومی اسمبلی میں خواتین کی نشست پر نون لیگ کے پولنگ ایجنٹ علی گوہر نے پولنگ کے عمل پر اعتراض اٹھایا پیپرز پارٹی کے رہنمان نیر بخاری نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ ہر میمبر نے اپنے ضمیر کے مطابق بوٹ ڈالنا ہے الیکشن کمیشن شفافیت کو یقینی بنائے گا کامیابی کے حوالے سے اللہ تعالی جانتے ہیں میں ولی یا نجومی نہیں پی جی ایم اتحاد کے ساتھ ہی آگے چل رہی ہے چیرمن پی وز پاچی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کٹ پتلی حکومت کو ملک بھر میں ایکسپوس کر دیا ہے ان کے اپنے ارکان حکومت سے خفا ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کی بھی گفتگو یوسف رضا گلانی کی جیت کے سوال پر کہا اگر کوئی ڈیل نہیں ہوئی تو جیتیں گے کیسے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا بڑا دعویٰ کہا کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی بولے یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے لیے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ آج جمہوریت کا دن ہے عمران خان کا امیدوار حفیظ شیخ جیتے گا وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا کہ عبدالحفیظ شیخ کو 180 سے زائد اور اپوزیشن کی تمام جماعاتوں کو مل کر 155 بوٹ پڑیں گے وفاقی وزیر عصد عمر نے کہا پیسے کے زور پر بوٹوں کی خرید و فروغ کا عمل 30 سال سے جاری ہے الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گلانی کے بیٹے علی حیدر گلانی کی لیک ویڈیو کا نوٹس لے لیا تحریک انصاف کے رہنما فروغ حبیب اور کمل شوزب نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی باپ امیدوار اور بیٹا خریدار بنا ہوا ہے شرم ہوتی تو گلانی الیکشن سے دزبردار ہو کر گھر بیٹ جاتے وفاقی وزیر مراد سعید کی اپوزیشن پر چڑھائی کہا عری حیدر گلانی کی ویڈیو سامنے آنے سے حکومت کا موقع درست ثابت ہوا وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے استفاد دیا یا نہیں نئی بحث شڑ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل وارڈا کی نا اہلی کی درخواست کی سامات کے دوران استیفے کا انکشاف عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس قاضی فائز عیسا کیس کی براہ راست ٹی وی کوریج سے متعلق درخواست جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا فل کورٹ کا مجھے پہلے ایجنڈا موصول ہوگا پھر لائف کوریج کے دوران عدالت میں بیٹھنے کا فیصلہ کروں گا موٹر وزیارتی کیس میں ملزمان عابد ملہی اور شفقت بگا پر فرد جمع آئیت کر دی گئی ملزمان کش سہت جمع سے انکار عدالت نے آئندہ سامات پر پروسیکیوشن کے گواہان کو طلب کر لیا پاکستان میں ایک دن میں کرونا سے مزید پچھتر افراد انتقال کر گئے ملک بھر میں محلک وائرس سے امباد کی تعداد تیرہ ہزار تیرہ ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تین سو اٹھاسی کیسز رپورٹ ہوئے مقبوضہ کشمیر میں موڈی گنڈا گردی جاری کشمیری میڈیا کا گلک گھٹنے کے لیے بانڈی کوشش صحافیوں کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمہ درچ کیے جانے لگے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج فالو کیجئے میسٹرگرام پر btv.p کے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویجن نیٹورگ